راولپنڈی سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری کو جاری محکمہ انٹی کرپشن کا نوٹیس موتل کر دیا گیا ایکسپریس نیوز کے مطابق راولپنڈی کے عدالت میں پی ٹی آئے رہنما فواد چوہدری نے محکمہ انٹی کرپشن کے نوٹیس کے خیلاف درخواست دائر کر دی جس میں پنجاب حکومت ڈیچی انٹی کرپشن کو فریق بنایا گیا پیٹیشن ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انٹی کرپشن کا نوٹیس انتقامی کاروائی ہے اسے موتل کیا جائے کوئی جمع نہیں کیا پیٹیشن آج ہی سماعت کرنے کی استدامنظور کی جائے فواد چوہدری کے انٹی کرپشن خلاف پیٹیشن کو نمبر لگا دیا گیا اور جسٹس مرزا وقاس رعوف نے پیٹیشن کی سماعت کی سماعت پر فواد چوہدری کے وکیل فیصل چوہدری ایڈوکیٹ نے کہا فواد چوہدری پر زمینوں پر نوٹیس سیاسی انتقامی کاروائی ہے تمام قوائد و زوابط پورے کیے گئے عدالت نے کہا کہ محکمہ انٹی کرپشن فواد چوہدری کو تنگ حراسہ کرنے سے باز رہے بعد ازہ عدالت نے محکمہ انٹی کرپشن کو آٹھ نوویمبر کو ریکارٹ سمیت پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا فواد چوہدری پر زمینوں پر نوٹیس سیاسی انتقامی کاروائی ہے تمام قوائد و زوابط پورے کیے گئے عدالت نے کہا کہ محکمہ انٹی کرپشن فواد چہدری کو تنگ حراسہ کرنے سے باز رہے بعد ازاہ عدالت نے محکمہ انٹی کرپشن کو آٹھ نوویمبر کو ریکارٹ سمیت پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا